میڈلیسٹ کے سارے کریسز کے اندر سیریا کا آپ کو بڑا امپورٹن رول نظر آتا ہے آپ دیکھیں کہ وار آن ٹیرر کے وقت بھی اب امریکہ ایراک کے اندر گھسا تھا تو سیریا خود بخود اس کے اندر سکن ہو گیا تھا سیریا کے اصل میں اسٹرٹیجک لوکیشن کچھ اس طرح کی ہے کہ جب بھی میڈلیسٹ میں افراد افری انارکی پھیلتی ہے تو سیریا ڈائریکٹلی اس سے ہٹ ہو رہا ہوتا ہے اس بار بھی ہوا یہ ہے کہ جب ازرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ چھڑی تو ازرائیل نے پہلے ہی دن سیریا کے اوپر حملہ کر دیا تھا شروعاتی دنوں کے اندر سیریا کے اوپر انہوں نے بوم ڈال دیا تھا ان کا جو مین ائرپورٹ ہے دمشق شہر کا اس کے اوپر ازرائیل نے حملہ کر دیا تھا اور ازرائیلیوں نے یہ کہا تھا کہ اس لئے حملہ کیا ہے کیونکہ یہاں سے سیریا کا جو ائرپورٹ ہے یہاں سے لبنان کے اندر حزباللہ کے لئے ہتھیار آ رہے ہوتا ہے تو اسی لئے ہم نے اس کو دس فانکشنل کر دیا حملہ کر کے ابھی ایک مہینہ پہلے انہوں نے حملہ کیا بہت بڑا اور حملہ کرنے کے بعد وہاں پر جو آثورٹیز ہیں انہوں نے کانٹریکٹرز وغیرہ بلائے وہاں پر اور تے یہ پایا کہ تقریباً مہینہ لگے گا ایرپی آر ہونے میں تب تک فلائٹ آپریشن سسپنڈڈ رہیں گے مہینے تک لگ بگ سیریا کا جو ائرپورٹ تھا وہاں پر کوئی فلائٹ نہیں اتر رہی تھی کیونکہ دھپڑ دوس ہو گیا تھا سارا ازرائیل حملے میں اب مہینے کے بعد یہ ہوا کہ کل غالباً اس کے جو آپریشنز تھے وہ ریزیوم ہوئے اچھا جیسے کہ آپریشنز ریزیوم ہوئے ابھی اس کو چوبی سارتالیس گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے کہ ازرائیل نے آج ایک بار پھر سے سیریا کی ائرپورٹ کے اوپر حملہ کر دیا اور ایک بار پھر سے اس کو ڈسٹروائے کر دیا دو مہینے کے اندر دوسری مرتبہ انہوں نے کیا ہے اور اگین اسی طرح کی تھیوریز دی جارہی ہے کہ ہزباللہ کی یہاں پر کیونکہ ایڈ آ رہی ہوتی ہے ملٹری اسسٹنس آ رہی ہوتی ہے اس لئے ہم نے اس ائرپورٹ کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے زنہوا نیٹ چائنا کا بڑا اخبار ہے انہوں نے ریپورٹ کیا ہوا ہے کہ فریش اسریلی مسائل اٹیک ہٹس ڈمسکس انٹرنیشنل ائرپورٹ افریش اسریلی مسائل ہٹس دی رنوے آف دمسکس انٹرنیشنل ائرپورٹ آن سنڈے تو یہ صورتحال ہے کہ وہاں پر ازریلی جو ہیں وہ تابر توڑ حملے ادھر بھی کر رہے ہیں ایک تو یہ مقبوضہ فلسطین کے اندر تو ہو رہا ہے لیکن وہاں نیبرنگ جو علاقے ہیں وہاں پر بھی ایر ایسٹریکس ہو رہے ہیں مینوائل ازریل کے جو قیدی تھے ہما سالوں کے بعد ان کی رہائی کا سلسلہ سیز فائر کے دوران جاری ہے اور دو دن تک مسلسل رہائی جاری رہی اور اس دوران کئی سو کنٹینر جو ایڈ کے ہیں وہ بھی وہاں پہنچ چکے ہیں غزہ کے اندر اور اس دوران جو فلسطینی قیدی ازریلی پرزن کے اندر تھے وہ بھی چھوڑے گئے ہیں آج بھی ایسی صورتحال ہے آج بھی ایک درزن سے زیادہ جو ازریلی ہوسٹیجز تھے ان کو چھوڑا جا رہا ہے مین لی یہ عورتیں اور بچے ہیں دونوں اطلاف سے جو چھوڑے جا رہے ہیں انہوں نے عورتوں اور بچے مین لی ہیں لیکن وات نیکسٹ کہتے ہیں نا وات نیکسٹ آگے کیا ہوگا یہ جو سیز فائر ہوا ہے یہ تو چار دن کا ہوا ہے نا چوتھے دن کے بعد کیا ہوگا یا دوبارہ جنگ چھڑ جائے گی یا دوبارہ وہاں پر مار دار قتل و غارت سٹارٹ ہوگی یا دنیا سبق سیکھ کے اور میننگفل ڈیالوگ کی طرف جائے گی فلسطین ایشو کو لے کے بائیڈن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ تیار ہو رہا ہے نیتن یہو کو کال کرنے کے لیے بائیڈن جو ہے وہ نیتن یہو کو کال کر کے کہے گا کہ اس سیز فائر کو بچہ جمہورہ ایکسٹینڈ کر دو اب دیکھتے ہیں بچہ جمہورہ اس کو ایکسٹینڈ کرتا یا نہیں کرتا نیتن یہو لیکن بائیڈن کی طرف سے نیتن یہو کے اوپر پریشر ڈالنے کے امکانات ہیں البتہ سیز فائر کے لیے پرابلم یہ ہے کہ اسرائیل کے اپنے اندر کھپ پڑ گئی ہے وہ آپس میں ہی وہاں پر جو ہے نا فوجی اور سیاستدان آپس میں لڑ پڑے ہیں وہاں پر کریڈٹ لینے کا چکر ہے دونوں اعتراف سے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب سات اکتوبر کا حملہ ہوا تو اسرائیلی آرمی کے اوپر کوسٹین مارکس لگے کہ کس قسم کی آرمی ہے آپ کے ملک کے اندر گس کے آگئے اگر یہ حماس والے تو آپ روک ہی نہیں سکے بلکہ آپ کے بڑے بڑے جو آفیسرز ہیں ان کو اٹھا کے لے گئے وہ بڑے بڑے آفیسرز ان کے پاس ہیں یہ تو سیویلی آرمی چھوڑے جا رہے ہیں نا ملیٹری کے لوگ تو ابھی ان کی تو بات ہی نہیں ہوئی ہے وہ تو الگی لیول کے ٹارگیٹس ہیں نا تو ان کے لیے تو الگ نیگوسیشنز ہوں گے اور بڑی ہارڈ قسم کی شرائط ہوں گی جب ان کو ریلیز کیا جائے گا تو اسرائیلی آرمی کے اوپر کوسٹین مارک اسرائیلی انٹیلیجنز کے اوپر کوسٹین مارک نیتن یہو کے اوپر بھی کوسٹین مارک ہے اب ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو تینوں فرکشنز ہیں پاور فرکشنز ہیں اسرائیل کے اندر تینوں یہ آپس میں گھڑ رہے ہیں کریٹٹ لینے کے لیے یہ جو قیدی باہر آرہے ہیں نا تو نیتن یہو اس طرح پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ یہ میں نے کروایا ہے میں نے ریلیز کروایا ہے فوجی ان کے یوں پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ ہم نے اتنا مجبور کیا ہماس والوں کو کہ انہوں نے پریشر میں آگے ہمارے بندے ریلیز کی ہیں اور وہاں پر ان کی جو انٹیلیجنز ہے وہ الگ سے اپنا آشوخی دکھا رہی ہے کہ یہ ہم نے کروایا ہے یہ ڈیل تو ہم نے قطر کے ذریعے اور یہ سارا کچھ ہم نے ہی تو کروایا ہے تو وہاں تینوں آپس میں لڑ پڑے ہوئے ہیں اسرائیل کا بڑا نیوز آؤٹ لیٹ ہے ہارٹس انہوں نے کہا ہے کہ اید اسرائیل heads into غزہ truce نیتانیہو keeps waging war on the defense establishment نیتانیہو knows that the Israeli defense forces will get credit for crashing غزہ just as he understands that the hostage deal will help him climb out of the political abayz meanwhile for rightist اتمر بن غویر is crafting a strategy to leave the governing coalition جب جہاد ڈوبرا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کہا جاتے چھو ہے اس میں سے جمپ مار رہے ہوتے ہیں یہ کہاوت ہے بڑی مشہور جب جہاز گر رہا ہوتا ہے تو چوہے سب سے پہلے اس میں سے جمپ مار رہے ہوتا ہے ان کو پسا چلتا ہے کہ یہ ڈوبنے والا ہے تو نیتانیہو کا جہاز ڈوبنے سے پہلے چوہے strategy بنا رہے ہیں ان کے جو ہارڈ لینر رینسٹ جو اس کے اتحادی ہیں وہ coalition سے نکلنے کی strategy بنا رہے ہیں کہ یہ جتنا سارا ملبہ آئے گا یہ اس کے اوپر گرے ہیں نیتانیہو کے پر ہم ہاتھ جاب ابو ہاتھ جاب ابو بول کے سائیڈ پہ ہو جائیں کٹ لیں اس کے اوپر سارا کا سارا ملبہ آ جائے اور یہ جو ہے نا ساری کی ساری ذمہ واری اکیلا قبول کرے اس کی politics دھپڑ دوسر ہم جو ہے تھوڑا سا politics اپنی کرتے رہے ہیں تو اتمر بن گویر جو کہ نارملی بڑی شوقی آپ کو دکھاتا ہوا نظر آتا تھا اور مسجد لکسہ کی کر اور کہتا تھا یہ ہمارا ہے تو یہ دوم آف دا راک ہمارا ہے ہولی آف دا ہولیز جو ہماری سائیڈ تھی ٹیمپل کی وہ یہاں پر اس طرح کی جذباتی تکیریر نفرت انگیز تکیریر وہاں پر کرتا رہا تھا اس کو بڑے عرصے کے بعد حکومت ملی اس طرح اور اب چونکہ یہ بالکل ایکسپوز ہو گئے ہیں تو ان کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ بھی نیتن یو کیا ساتھ چھوڑنے کے لئے تیاریاں کر رہے ہیں وہاں پر مینوائل یہ جو میں نے بات کی چار روز کے بعد کیا ہوگا ابھی اٹھالیس گھنٹے بچے ہیں اور اس میں اگر سیز فائر ایکسٹینڈ ہونے کے لئے کوئی ڈیل نہیں بنتی تو پھر دوبارہ سے لڑائی شروع ہو جائے گی تو اس سلسلے میں جو یو گلنٹ ان کے ڈیفنس منسٹر نے اسرائیل کے انہوں نے پچھلے دنوں دورہ کیا وہاں غزہ کے اندر گئے یہ غزہ کے اندر گئے تو چونکہ سیز فائر ہیں تو ابھی جانا سیف ہے وہاں پر ویسے بھی ان کے حساب سے تو یہ گئے وہاں ادھر جا کے انہوں نے سولڈرز کو کہا ہے کہ اگلی یہ جو چوبیس گھنٹے جب ختم ہوں گے یہ چار دن کی جب سیز فائر ختم ہوگی تو ہم لڑائی شروع کر دیں گے پھر اس کے بعد کسی کسی کوئی ڈیل نہیں ہوگی اس کے بعد جو ٹاکس ہوں گے اماس کے ساتھ وہ لڑائی کے ساتھ ساتھ ٹاکس ہوں گے ادھر سے لڑ بھی رہے ہوں گے لڑائی بھی جاری ہوگی ٹاکس بھی جاری ہوں گے دنوں ساتھ ساتھ چلیں گے بومبنگ بھی ہو رہی ہوگی اور بومبنگ کے ساتھ ساتھ ٹاکس بھی چل رہی ہوگی یہ ان کے دیفنس منسٹر نے ایک بہت بڑھ بڑھ کے ماری ہیں مہا پہ جا کے ٹاکس بھی درائی نے ریپورٹ کیا ہوا ہے کہ ویڈیٹن غزہ گلانٹ سیز آئی دیف ٹروپ وونٹ لیو سٹرپ انٹل ایوری ہوسٹیج ریٹرن اور اس کی الفاظ دہا دیکھئے گلانٹ کے کہتا ہے کہ گلانٹ سیز سیز فیر ویل بی شوٹ اینی فردہ نیگو سیشیشن ویل بی اندر فائر میننگ ایسی 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 اچھا خیر وہ تو ان کے ہاتھ میں کیا ہے وہ تو بائیڈن تے کرے گا نا اصل تو وہ ہے نا اصل تو وہ ہے وہاں سے امریکہ سے جو حکم آئے گا یہ وہاں ایمیلیمنٹ کریں گے صرف تو یہ گلانٹ سامنے تو بات کی ہے لیکن بہت کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے بائیڈن کے اوپر کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے ایونچولی اس نے یہاں پر سی سائر کے ایکسٹینٹ ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے رول پلے کرنا ہے اگر امریکہ اس کو یہاں پر ختم کرنا چاہتا ہے تو یہ سی سائر مزید ایکسٹینٹ ہو جائے گی اور اگر وہ اس کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہے تو لڑائی دوبارہ سے وہاں سے شروع ہوگی جہاں پر ختم ہوئی تھی